موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علمہ اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے دور حاضر میں اسلام ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے اور ہم کس طریقے سے اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنے کے سنداز میں چاہیے یقینا ہم اس طرح تو اسلام پر نہیں چل پا رہے جیسے سرکار کے زمانے میں چلا کرتے تھے جیسے اصحاب جس طریقے سے اسلام کو دیکھ کر چلتے تھے سرکار کو دیکھ کر چلتے تھے ہم اس طریقے سے تو نہیں چل پا رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آسانیہ ہوں ہمارے لئے جتنی آسانیہ ہوں اس کے باوجود بھی ہم نہیں چل پا رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے سرکار کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نورِ ہدایت پرگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں علماء اکرام آتے ہیں ہم علماء اکرام سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو سیکھ کر ہم اس دنیا سے جائیں اور اس سے پہلے ہم دنیا تک پیغام بھی پہنچائیں نورِ ہدایت وینس کے ذریعے ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں الحمدللہ جا رہا ہے یقیناً آپ کا فیڈویک بھی آتا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو بھی سلامت رکھیں ناظرین کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں آج بھی بہت خوبصورت شخصیت جو اکثر اوقات وینس ٹی وی تشریف لاتے ہیں نورِ ہدایت کی زینت بنتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا طلحہ نظامی دامت برکاتہ ملا لیا حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ باریکم سلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کا انداز گفتگو بہت خوبصورت ہے بقائدہ وہ ایک ہوتا ہے نا سکرین فیس اللہ رب العزت نے آپ کو اطاف فرمایا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں بھی ملتا یقین مانی مجھے بھی بہت سے دوست احباب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کا انداز بہت خوبصورت اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں میں ایک چھوٹا سامنوں بڑی بات اللہ آپ کو اس کا عجر اطاف فرمائے آپ تشریف لاتے ہیں ایک دور روحانیت سی پیدا ہوتی ہے روحانیت کے ساتھ رونک سی ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر جو انسان تکبر کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کریں گے مختصر سے یہ سوالات ہیں تکبر حضور کو تو پسند نہ تھا اللہ بھی پسند نہیں کرتا اللہ کے چاہنے والے جو اللہ پر اپنی جانیں لٹاتے ہیں سرکار کے نام پر جانیں لٹاتے ہیں وہ بھی تکبر نہیں کیا کرتے لیکن ہمارے اندر کیوں آگے تکبر ہماری گردن میں سریعہ کیوں ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اس کی سزا کتنی ہے اور جو تکبر نہیں کرتا اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے سرکار کتنے پسند فرماتے ہیں بقاعدہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت انشاءات فرمائیے گا تکبر ہے کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و علیہ و اصحابہ اجمائین اولا حامد بھائی بطور تمہید میں آپ کا اور وینس ٹی وی کی مکمل ہی انتظامیہ کا آپ کا بہت شکریہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس پرگرام میں مدعو فرما کر اپنا معافی زمیر بیان کرنے کا موقع انہائیت کیا تکبر کی تعریف اور قرآن و حدیث کے حوالے سے تکبر کی جو مضمت ہے آپ نے اس سے متعلق سوال کیا علمائی کرام نے تکبر کی شریع تعریف کرتے ہوئے یہ بات سراحتا لکھی ہے کہ کسی بھی سبب سے اپنے آپ کو افضل گمان کرتے ہوئے مدد مقابل فرد کو حکیر اور کم تر جاننے کا نام تکبر ہے جیسا کہ حضرت امام راغب اسفہانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب المفردات میں تکبر کی اسی تعریف کو ذکر فرمایا اور مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیے گئے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی صفت کا نام پہ تو حضور سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی شریع تعریف یہی بتائی کہ تکبر حق کی مخالفت کرنا ہے اور تکبر اللہ کی مخلوق کو انسانوں کو حقیر جانے کا نام گئے قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو مقام مضمت پر بیان فرمایا گئے سورہ نحل کی آیت کریمہ گئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا گئے انہو لا يحب المستقبرین اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ متقبرین کے لئے اور کوئی مضمت نہیں ہوگی کہ اللہ خود فرما رہا گئے انہو لا يحب المتقبرین کہ اللہ تبارک و تعالی متقبرین کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب یقین اسی بات ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو پتا چلا کہ جن کے دلوں میں صفت تکبر ہیں اور جو متقبرین ہیں جو مغرورین ہیں وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ناپسند دیدہ ہیں تو یقین اسی بات ہے وہ کسی بھی بارگاہ میں پسند دیدہ نہیں ہو سکتے نہ ہی بارگاہ انبیاء میں اور نہ ہی بارگاہ سالحین میں اسی طرح سورہ بری اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا کہ وَلَا تَمْشِي عَلَلْ أَرْضِ مَرَحَ زمین پر اللہ فرماتا کہ اکڑ کر نہ چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ کیونکہ ہرگس اے اکڑ کر چلنے والے تو زمین کو چیر نہیں دے گا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور اللہ فرماتا ہے ہرگس تو پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی نہیں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالی نے جو تکبر رکھنے والے لوگ ہیں اور تکبر کے ذریعے وہ اپنی چال کو اس طرح بنا کر چلتے ہیں کہ ان کے چال سے بھی ان کے اندازے گفتگو سے بھی رہن سہن کے انداز سے بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو یہ تنبی فرما دی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو تکبر اختیار نہ کرو کیونکہ اگر تم اکڑ کر چلتے ہو یا تم بڑائی کا اظہار کرتے ہو تو اس سبب سے تم زمین بھی نہیں چیر سکتے زمین نہیں چیر سکتے اور آسمان کی بلندیوں پر پاڑوں کی بلندیوں پر بھی نہیں پہنچ سکتے اور پھر اللہ تبارک و تعالی تکبر کا عذاب بیان کرتے ہو ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت ہے فَتْقُلُ الْبَابَ فَتْقُلُ عَبَابَ جَهَنَّمَ دَاقِلِينَ فِيْغَ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے اور پھر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ مَسْوَ الْمُتَقْبِرِينَ کہ کتنا برا مقام ہیں تکبر کرنے والوں کے لئے یقینی سی باتیں تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی متکبرین کے ٹھکانے جہنم کی مضمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَلَبِثَ مَسْوَ الْمُتَقْبِرِينَ کہ متکبرین کا ٹھکانہ یعنی جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ گے اور اسی طرح ایک اور روایت ترمیزی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحتاً ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز آخرت تکبر کرنے والوں کو زلت کے ساتھ کمزوری کے ساتھ چونٹیوں کی ماند اٹھائے گا اور پھر فرمائے میرے آقا نے کہ ہر طرف سے متکبرین پر زلت اور رسوائی تاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو جہنم کے قید خانے بولس میں قید فرمائے گا اور ان کے طرف ایک آگ لپکے گی جو ان پر غالب ہو جائے گی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دل میں صفت تکبر ہوتی گئے انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا تو قرآن و حدیث سے تکبر کی یہ مذہمت اور قرآن و حدیث سے تکبر کے عذابات کا ایک مذہر ایک جھلک ہم نے الحمدللہ سماعت کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے اس بدبخت اور اس نخوست والی صفت سے ہمیں معمون اور محفوظ فرمائے حضرت تکبر کے حوالے سے کچھ اسباب ارشاد فرمائے گا کہ تکبر کے اسباب کیا ہیں بہت اچھا اپنے سوال کیا حمد بھائی یقینی سی بات ہے کہ تکبر ایک باطنی مرض ہے قلبی بیماری ہے اور ہر بیماری کے بیگ پر کوئی نہ کوئی فیکٹر کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے تکبر کے مختلف اسباب یہی وصفے اور یہی سبب تکبر کہ جس کی وجہ سے شیطان برباد ہو گیا اس کی ساری عبادت ساری ریاضت سارا مقام تباہ و برباد ہو گیا شیطان علم کی وجہ سے ہی تکبر میں مبتلا ہوا کیونکہ جب انسان میں علم آتا گئے تو اسے اپنے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو یہ احساس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بہت سو سے ممتاز ہو گیا ہوں اور بہت سو کے مقابلے میں میں جو کہ وہ ایک الگ امتیازی حیثیت اختیار کر چکا ہوں کیونکہ حقینی سی بات ہے جب کسی کے پاس علم آتا گئے تو اس کی گفتار بھی اچھی ہو جاتی گئے جب علم آتا گئے اور وہ چار مجمع کے سامنے گفتوگو شروع کرتا گئے اور مختلف اچھے الفاظ کا اچھے جملوں کا انتخاب کرتا گئے تو لوگوں پر اس کے روپ اور اس کی شخصیت کا ایک سکھہ بیٹھتا گئے تو علم ہمارے قلب میں تکبر پیدا کرنے کا سبب بنتا گئے علم تکبر پیدا ہونے کا سبب ہے دوسرا سبب جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا گئے وہ ہے عبادت کی کسرت عبادت کی کسرت کی وجہ سے بھی لوگ متکبر ہو جاتے ہیں اسی طرح مال و دولت کی فراوانی جن کے پاس مال زیادہ ہوتا گئے دولت زیادہ ہوتی گئے زندگی کی اسائشات اور مرات زیادہ ہوتی گئے بعض وقت وہ بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتے گئے اسی طرح حسن و جمال کی زیادتی اگر کوئی بہت زیادہ حسین گئے بہت زیادہ جمیل گئے اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ اس کے خاندان میں ہی ایسے ہیں اس کے فرینشپ سرکل میں ایسے ہیں اس کے مغلے میں ایسے ہیں کہ جو حسن و جمال کے مقابلے میں اس سے کم تر ہیں تو بعض اوقات بندہ اپنے حسین ہونے کی وجہ سے اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے بھی دوسروں کو حقیر سمجھ کر تکبر جیسی منحوس صفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح خاندانی حسب نصب اگر کسی کا اچھا گئے جیسا کہ اگر کوئی سید زادہ گئے اگر کوئی بہت اچھے حسب سے نصب سے تعلق رکھتا گئے تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے اپنی خاندانی وجاہت کو لے کر خاندانی نصب کو لے کر تو تکبر پیدا ہونے کے بہت سارے ازباب ہیں جن میں سے علم گئے عبادت کی زیادتی کے حسن و جمال کے اسی طرح مال و دولت کی فراوانی کے اور اسی طرح خاندانی وجاہت اور خاندانی عزت بھی بعض اوقات ہمیں تکبر میں مبتلا کروا دیتی حضرت آپ نے ان ازباب میں جو اسٹارٹ کی دو چیزیں بتائی ہیں علم اور عبادت یہ تو شیطان کے اندر بھی تھی تکبر آیا تو اس کا کیا حشر ہوا سب جانتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی بہت عبادت گزار تھا بہت عبادت میں زیادتی کے آپ نے بات فرمائی پھر اس کے علاوہ مینز کے علم اس کے پاس بہت تھا اللہ نے اس کے کیا حشر کیا تکبر تھا نا ناظرین ہمیں تکبر سے بچنا چاہئے کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کسی بھی وقت وہ لاتھی پڑ سکتی ہے آج کل ہمارے ہم نے دیکھا ہے ناظرین ہر جگہ گردن میں سریعہ ہے گردن میں سریعہ مطلب تکبر ہے اس کو جھکائیں جھکنا سیکھیں جتنا جھکیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام پائیں گے مجھ سمیت میں اپنی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے ہم یہاں ناظرین سے گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے فاروڈ کرنا پڑتا ہے اچھا حضرت اسباب تو آپ نے رشاد فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی رشاد فرمائی کہ اس کی علامات کیا ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں کچھ اس سے بچ سکیں ارشاد فرمائی گا آپ نے بہت اچھا سوال کیا تکبر کی علامات سے متعلق یقین اسی بات ہے اگر کوئی دنیا میں بھی کسی جسمانی مرز میں مبتلہ ہوتا ہے تو اس کے جسمانی مرز کی تشخیص ظاہری علامات اور ظاہر سمٹمز کے ذریعے ہی کی جاتے ہیں اسی طرح باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسا کہ تکبر کے حسد کے ریاکاری کے خود پسندی کے بغیرہ بغیرہ ان کی بھی ہمارے بزرگان دین نے ہمارے علماء نے اپنی کتب میں اپنے بیانات میں کچھ علامات اور کچھ سمٹمز بیان کی جیسا کہ تکبر کی علامات بیان کرتے ہوئے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کے قلب میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو سلام میں پہل کرنے سے گریز کرتا ہے اسی طرح متقبر کی ایک علامت یہ بھی کہ متقبر کسی کے لئے تعظیمان کھڑا ہونا اپنے لئے پسند نہیں کرتا اسی طرح متقبرین کی ایک علامت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ اگر کسی سے بات کرتا ہے تو دورانے گفتگو وہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو کا روپ اور میری گفتگو کی جو غلبہ گئے وہ ہر ایک پر ہو جائے اور مجھے کسی کی زیادہ سننا نہ پڑے میں لوگوں کو اپنی گفتگو سناؤں اپنا معافی ضمیر سناؤ تکبر کرنے والی کی ایک یہ علامت اسی طرح تکبر کرنے والی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کی ذات میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہر انداز میں آجزی ختم ہو جاتے گے اور تکبر نمائع ہوتا ہے چلنے کے انداز میں بولنے کے انداز میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں متکبر تکبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اسی طرح تکبر کرنے والی کے علامت یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کی نصیغتیں اور لوگوں کی مشبرے قبول کرنا چھوڑ دیتا وہی چاہتا ہے کہ میں چونکہ منصب کمال تک پہنچ چکا ہوں اب مجھے کسی کی نصیغت کی کسی کے مشبرے کی حاجت نہیں ہے کوئی میرے سامنے مشبرہ پیش نہ کرے نصیغت پیش نہ کرے بلکہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات کسرت کے ساتھ دوسروں کو مشبرے دیتا نظر آتا ہے دوسروں کو نصیغتیں فرام کرتا نظر آتا ہے حالانکہ اپنی ذات میں بہت سارے خامیوں ہوتے ہیں ان خامیوں کو ختم کرنے کا ذہن نہیں ہوتا متقبر کا بلکہ متقبر اپنے آپ کو ہر جہز سے ہر زاویے سے بندہ باکمال سمجھتا ہے اور دوسروں پر وہ اپنی شخصیت کے روپ کا علمیت کے روپ کا عبادت کی کسرت کے روپ کا یہ اپنے مال کے روپ کا سکہ بٹھاتے ہوئے ہر قسم کی نصیغت کو پسے پشھ ڈال کر سب پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تکبر کی علامات میں نے بیان کی ہیں ہم میں سے ہر ایک کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذات میں کہیں تکبر ہے یا نہیں ہے متقبر جو ہوتا ہے وہ دراصل اس بات سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے ورنہ اللہ اگر اس کا پردہ ہٹا دے تو پتہ چل جائے کہ وہ کتنے عبادت گزار ہے کتنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے کتنا سرکار کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے اچھا سرکار کی بات آئی تو میں چاہوں گا دیکھیں جو انسان تکبر کرتا ہے تو وہ آجزی کبھی نہیں آ سکتی اس کے اندر اور جو انسان تکبر نہیں کرتا اس کے اندر آجزی ہوتی ہے اب سرکار کو تو تکبر بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ اللہ کو نہیں پسند جو اللہ کو نہیں پسند وہ سرکار کو نہیں پسند تو ارشاد سرمائیے نا حضور سرور کائنات جانان عالم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئیسی کا انداز کیا تھا مہت اچھا اپنے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی سے متعلق حضور کے اندر جو انکساری تھی جو وصف تبادو تھا اس سے متعلق آپ نے سوال کیا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبادع علی اللہ فقد رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعہ اور بلندی عطا فرماتا ہے اب یقینی سی بات ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک وطالعہ کی محبت راسخ ہوتی ہے اور جو اپنے ہر عمل سے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ کی فرما برداری کرنے کا ذہن جن کا ہوتا گئے وہ حد تل امکان اپنی ذات سے تکبر کو دور کرتے ہوئے آجزی کے مقام کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام انسانوں کے رہبر تمام انسانوں کے سرور تمام انسانوں کے سردار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے قرب کے آلہ مقام پر فائز ہے اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کوئی طالب نہیں ہے لہٰذا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود آجزی ہمیں درجہ کمال کی اور درجہ بے مثل و بے مثال کی ہمیں نظر آتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے آجزی کو منتخف فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس ایک پرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے عرص کی کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نبی اور بادشاہ بنا دیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی اور بندہ بنا دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبوبت کو اور عبدیت کو اپنے لئے منتخف فرما لیا گئے میں اللہ کا بندہ ہوں اس لئے میں زمین پر بیٹھ کے بھی کھا لیتا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں بندگی کے عصاف اپنی ذات میں رکھتا ہوں اور جا بجا ان کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں حتیٰ کہ نبی کریم علیہ عبدالصلاتی و تسلیم کے لئے کر صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے وطور تعظیم تو حضوروں نے منع فرمایا کرتے کہ یہ تمہارا کیا انداز ہے کہ جس طرح عجمی حضرات اپنے قائدین کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تم میرے لئے کھڑے ہو جاتے ہو اسی طرح نبی کریم علیہ عبدالصلاتی و تسلیم جب کبھی کسی دکان پر سودا لینے کے لئے جاتے اور صحابہ میں سے کوئی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا اٹھانا چاہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمان خود اپنے کاندے پر اٹھاتے تھے اور آپ فرماتے تھے جس کا سمان ہوتا ہے وہ ہی اٹھایا کرتا ہے اسی طرح نبی کریم علیہ عبدالصلاتی و تسلیم کی یہ آجزی تھی کہ حضور سربر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں تہتوں کے ساتھ گھر میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے حضور علیہ السلام یتیموں کے ساتھ بھی آپ بیٹ جائے کرتے تھے آپ مساکین کی دل جو ہی فرماتے تھے ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹ کر آپ کھانا بھی تنابول فرماتے تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلوں بے مثال آجزی کے جس کے مظاہر ہمیں احدیث کی کتب میں جا بجا ملتے ہیں حضور کی آجزی کے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس میں کہتا ہوں وقت جتنا زیادہ ہو وہ کم ہے کیونکہ حضور کی آجزی کے تو کمالات ہی بہت زیادہ ہیں حضور کی آجزی تو کمال تھی سبحان اللہ اللہ رب العزت ہمیں اس آجزی کا ایک ذرہ تا فرما دیں تو ہمارے لئے ذریعہ نجات ہو حضور میں چاہوں گا یقینا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تکبر کا علاج ارشاد فرما دیجئے ہر انسان کوشش کرتا ہے اس کا علاج مل جائے کیا فرمائیں گیا یقینی سے بات ہے جب ہمارے جسم میں کوئی مرس ہمیں پتا چل جاتا کہ یا عطبہ حضرات ڈاکٹرز حضرات ہمارے جسمانی مرس کی جب تشخیص کرتے ہیں تو ہمیں فکر لائق ہو جاتی ہے کہ جل از جل ہمارے جسم سے وہ جسمانی مرس ختم ہو جائے تاکہ دوبارہ ہم صحت من زندگی گزار سکیں بلکل اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ جب ہمارے دل میں موجود کسی باطنی مرس کی ہمیں آگاہی حاصل ہو گئی تو ہمیں چاہئے کہ ہم مکمل اخلاص کے ساتھ مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس باطنی مرس کے علاج کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں تکبر کے علاج کے سلسلے میں علماء اکرام نے بہت سے تحریرات قائم فرمائی گئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہو اسے چاہئے کہ وہ تکبر کے بارے میں جو عذابات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کرے کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ گئے کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والے کی عبادت اس کے مو پہ مار دی جائے گی کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والا زلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائے گا کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں داخل رائی کے برابر رائی کی دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر اگر کسی کے دل میں واقعہ تن تکبر کا اسے احساس ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آجزی کے فضائل پڑھے اسی طرح اللہ والوں کی آجزی کے واقعات پڑھے جیسا کہ حضرت سعیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بے مثلوں بے مثال مسلمانوں کے خلیفہ گزرے گئے آپ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی آپ سفر حج پر جاتے تو عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی خاص خیمہ اپنے آرام کے لئے آپ قائم نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ کسی پیڑ پر ایک چادر ڈال کر اسی کے چھاؤں کے نیچے آپ آرام فرمایا کرتے تھے آپ بہت زیادہ جو کہ آلی شان زندگی نہیں گزارتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ آپ جو کہ پیمن لگا ہوا لباس پینا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی آجزی کے ہم واقعات پڑھیں اور اپنے دل سے تقبر ختم کرنے کی کوشش کریں خلاصے کلام یہاں پر یہی گئے کہ تقبر ایک مضموم صفت ہے جس کے دل میں گئے وہ نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول گئے نہ اللہ والوں کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کے برعکس جس کے دل میں آجزی گئے اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرماتا ہے بروز آخرت بھی اللہ آجزی اختیار کرنے والوں کو اخراوی کامیابی عطا فرمائے گا اللہ سے دعا گئے پرگرام کے آخر میں کہ اللہ ہمیں تقبر جیسی مضموم صفت سے محفوظ فرمائے اللہ ہم آمین تقبر کرنے والے سے اللہ نراز ہے اور جو آجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت ہے عطا فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گزارش اپنا خیال اپنے اہل و عیال اپنے پروسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ